اب قد بڑھانے کے لیے دعا کے ساتھ مناسب برزش کھیل کود میں برپور شرکت ضروری ہے فروڈ کا استعمال دودھ جوسز آج جو موضوع جس پہ بات کریں گے وہ ہے جی قد میں اضافہ قد کا رکنا پراپر خوراک کا ناملنا ہے اور جگر کا آلت سکون میں ہونا ہے اور کھائی گئی خوراک کا جسم کو نہ لگنا باقی قد بڑھنے میں مروسی اثرات بھی ہوتے ہیں اگر والدین مناسب قد و کامت کے عامل ہیں تو بچوں کا بھی قد نارملی ہوگا کئی ایک جنسی معاملات بھی ہیں کہ نوبلوغت کی عمر میں زیادہ اطلام ہونا جریان ہونا اور لواتت کا شکار ہو جانا منی انسانی جہر ہے اور اوائل عمر میں اس کا زیادہ بھی نشنما کو متاثر کرتا ہے پھر بچوں کو ایسی چیزوں کا استعمال جن سے طاقت بننے کی بجائے کمزوری ہی ہوتی ہے وہ ہے فاسٹ فوڈ اور کاربونیٹڈ ڈیوسیز پاپڑ لیز کرکرے چپس نمکو ناکس بسکٹ بریانی مکرونی تکہ کباب برگر شوارمے پیزے پکوڑے سموسے یہی چیزیں بچوں کو سکول یا کالجز کی کینٹین پر ملتی ہیں ان تمام تر چیزوں سے پیٹ تو بھر جاتا ہے افادیت کو نہیں اس لیے ان سے اجتناب ضروری ہے باقی اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں فکر مندی پڑھائی کی فکر کاموں کی فکر مختلف افیرز کی فکر بھی بڑھوتری پر اثر انداز ہوتی ہے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھٹیوں میں بچوں کا قد تیزی سے بڑھتا ہے اب قد بڑھانے کے لیے دعا کے ساتھ مناسب ورزش کھیل کود میں برپور شرکت ضروری ہے فروڈ کا استعمال دودھ جوسز گھر میں بنائے ہوئے استعمال کریں باقی جو روٹین وائز ہے باجرہ کی روٹی ہفتہ میں چار بار ضرور استعمال کریں تین ادر خجوریں روزانہ کھائیں مربع بانسا روزانہ رات کو یہ بھی استعمال کریں اور دعا میں ہم استعمال کریں گے جی چار ملین چار ملین جس میں چیزیں آتی ہیں جوائن دیسی ہے رائی ہے تیز پات اگر یہ چالیس چالیس گرام لیں تو گندہ کاملہ سار ایک سو بیس گرام لے لیں اس کا صفوف بنا لیں تو یہ چار ملین کا صفوف آپ کا تیار ہو جائے گا سات اس کے دیں گے جی پانچ ملین پانچ ملین میں چیزیں آتی ہیں سونڈ پانچ تولہ نشادر دو تولہ کالی مرچ ایک تولہ برگ سنا مکی آٹھ تولہ ادھر ان میں بھی پانچ ملین میں بھی اپنا چار چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح اپنا رگڑائی کر کے گرائنڈ کر کے اس کا بھی صفوف بنا لیں چار ملین اور پانچ ملین دونوں کا صفوف میں سے ایک ایک ماشا کی خوراک آپ صبح و شام یہ استعمال کریں پانی سے استعمال کر لیں اس سے جگر کو جتنی حرارت کی ضرورت ہوگی وہ اس کو ملتی رہے گی اور جو زائد حرارت ہوگی وہ پانچ ملین سے زائل ہو جائے گی ساتھ اس کے آپ طاقت کے لیے جسم کی اڈیوں کی طاقت گوشت کی طاقت کے لیے اسگاند نگوری وہ لے لیں بزار سے اسگاند نگوری کا صفوف بنا کے اس کے کیپسول بار لیں پانچ سو ملی گرام چھوٹے بچے ہیں تو پانچ سو ملی گرام اگر بڑے بچے ہیں تو ہزار ملی گرام کا کیپسول یہ بھی صبح و شام دوسرے استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ بچوں کے قد میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ